موسیقی 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 ہوگی وہ آپ خود اکھائیں گے کیونکہ ہم نے آپ کا پہلے سے ہی اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے نوچندی جمعیرات کو حصار قانم کر کے پرحیز جلالی جمعیلی کے ساتھ تین دن پہلے آپ پرحیز کریں گے یعنی کہ آپ پیر مندل بھٹ تک پرحیز کریں گے پرحیز پھر جمعیرات کو آپ عمل شروع کریں گے پرحیز جلالی جمعیلی ہمیشہ تین دن پہلے سے ہی شروع کر دیا کریں تاکہ عمل میں طاقت رہے کیونکہ جلالی عمر ہے اس کا الحمدللہ ایک چلہ ہی کافی ہوتا ہے اگر آپ جلال جمعیلی پرحیز کرتے ہیں تو آپ نے گیا کرنا ہے تحجد کے وقت نوچندی جمعیرات کو آپ نے تحجد کے وقت چھاسٹھ ہزار مرتبہ باوضوع ہو کے پاکسہ ہو کے اور جو شرائط بتائی جائے گی آخر میں وہ لاسمن اختیار کیجئے گا باوضوع ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور صرف صرف چھاسٹھ ہزار مرتبہ پہلے دو نفل توبہ کی اور اس کے بعد چھاسٹھ ہزار مرتبہ اول آخر جورشیف کے ساتھ آپ الفتاحو کا یا فتاحو کا ویلد کریں گے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور دعا کریں گے دعا کے بعد دو نفل ادا کریں گے شکرانے کے اور اس کا سواب جو الفتاحو کی تسبیح کرنے ولی ہے پری ہے اس کو پنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سات دن سے نہیں گیارہ دن گیارہ نہیں تو اکیس دن ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو جائے گی اور جو میرا بھائی اور جو میری بہن اگر اس چیلے کو یا اس عمل کو چالیس دن تک کرتے ہیں تو آپ ایک ولی اللہ پاک آپ کو ولی بنا دیں گے اللہ پاک قیامت میں ولی لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھائیں گے اور پری کی حاضری ممکن ہو جائے گی اسی عمل کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں میں اپنا بہت زیادہ حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں اسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھے عمل لیتی ہوں میں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میری والد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے بہت سی کمٹس جون سے میں جو ہیش شیل کرتی ہوں تو میرے والد صاحب میں ایک تغام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عمل شروع کرتے ہو تو آپ کے لئے بہت لازم ہے پرہیز لال جمالی کیونکہ پرہیز اگر آپ نہیں کرتے ہو تو عمل میں سستی آتی ہے اور دوسرا آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان چیزوں سے وہ جو ہم کھاتے ہیں تو جو پریزاد ہوتے ہیں وہ اس چیز سے گن کرتے ہیں یہ نفرت کرتے ہیں تو آپ کی برائے مہربانی آپ لازمان اس چیز کا خیال رکھیں گے اور آپ کو جیسے ہی بتایا گیا ہے ویسے ہی عمل کریں گے اسی کی ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا وعدہ کبھی نہ پھلائے گا اس علم کو پھلانے میں میری مدد کرے تاکہ اور بھی لوگ اس علم کو جانے کہ ہمارے رب کے ذکرات میں ہمارے رب کے نام میں کتنی کتنی ببرکتیں چھپی ہیں اللہ کے کرم سے کمال اور نایاب عمل ہے اور تاکہ بہت سے میرے چینل کے جو ہیں آوٹ آف جو ہیں ہمارے مذہب سے چلے لگا لیں اب آوٹ آف کاؤسٹ سے ہمارے طرف آتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ جو ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زبان میں کنورٹ کر دیں تو بھائی دیکھیں قرآن پاک کے لفظوں کو بدلنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ناؤس بیلا جیسا قرآن پاک اتارا گیا ویسے ہی پڑھا جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھیں اگر آپ ہندوستان سے ہیں یا آپ امریکہ یوکے ویرہ سے ہیں تو آپ کی برائی مہربانی ہمیں اس چیز پر مطلب کہ نہ ضعب دیں کہ ہم اپنے قرآن پاک کے لفظوں کو بدلیں تو قرآن پاک انگلیش میں بھی ہیں ہندی میں بھی ہیں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ وہاں سے بھی ان آیاتوں کو لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ نے ایک وعدہ کیا ہے میرے اس علم کو دس لوگوں تک پنچائیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں میری قابلوں کو آپ اللہ پر قبول و منظور فرمائیں اور آپ لوگ دعا کرتے ہیں میں صدر آپ کے لئے اچھا اچھا اعمال آتی ہوں اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بوت دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤں اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواسے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے تلکرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیع کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیع کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیع کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے کہ شرائط تیع کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریئے کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوالدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بیقل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آج میں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ